حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا ناحق غصہ جاری کر سکتا تھا یہ سوچ کے پی گیا کہ اللہ راضی ہوگا جیسے باپ پہ آرہا ہے غصہ بیوی پہ آرہا ہے ماں پہ آرہا ہے تو جاری کرنا ثواب ہے پینا ثواب ہے پینا ثواب ہے نا تو آپ اگر غصہ پی لیں گے بہت سے ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں ایکشوالی جب آپ غصہ پیتے ہیں تو ایکشوالی وہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے آپ کی باڈی ایک یوں کرتی ہے وہ بھی گھٹ جاتے ہیں بغیرہ بغیرہ اس term تو مجھے نہیں آتی اسلام کہتا ہے بھاڑا میں جائے ماہر نفسیات پی لو اللہ آخرت میں اس کا عجر دے گا سمجھ میں آرہی ہے بات ماہر نفسیات ایسے کہتے بھی نہیں لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو ماہر نفسیات بھی بعض ابا بیان سننے تو کہہ رہا ہے ہماری وات لگاتے رہے تو بلا وجہ تو وہ جو بھی کہتے رہے ہیں بلفرض اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہوں کہ پینے سے ایکچولی یہ ہوتا ہے اور نکال دو تو انسان تھنڈا ہو جاتا ہے پھر لوگ نکالنے کے لیے ہر آدمی کا نکالنے کا اسٹائل یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غصہ نکالے گا یہ تو تھنڈا ہو جائے گا اگلہ گرم ہو جائے گا پھر کتنے لوگوں نے اپنے ڈپریشن کے علاج میں دوسروں کو ڈپریشن کا مریض منا دیا ہے اسلام کہتا ہے غصہ کے کڑوہ گھونٹ آپ نے پی لیا اللہ تعالیٰ اللہ کی نبی نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث جو غصہ جاری کر سکتا تھا اللہ کی خاطر پی جائے اللہ قیامت کے دن ایک خوبصورت ہور اس کے سامنے لائیں گے اور مخلوق کے سامنے اس کا نکاح سے پڑھائیں گے لبرل لوگ تو مزاک اڑاتے ہیں ہم کہتے ہیں جیسے نو علیہ السلام کی کشتی کا مزاک اڑایا جا رہا تھا کہ بارش ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں تو نو علیہ السلام نے کہا تم ہمارا مزاک اڑا لو تھوڑی دیر میں ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے ہم کہیں گے بھائی اگر یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ نے واقعی ہور کا انتظام کر دیا تو ہم تم پر ہسیں گے کہ تمہیں کس کے وعدوں پر یقین نہیں تھا اللہ کے وعد اور یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ہوروں کی لالش قرآن کیوں دیتا ہے اس لئے قرآن انسان کی مرد کی نیچر کو جانتا ہے کہ جتنا یہ چار شادیوں پر بیان سن کے خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز پر یہ خوش نہیں یہ نیچر ہے اسلام نے وہی بات کی ہے جو انسان کی نیچر ہے جو آپ کے لئے واقعی تحفہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا قیامت کے دن اس کو میں سی اے کی ڈگری دے دوں گا میں نے کیا کرنا ہے بھائی قیامت کے دن اس کو دگری دے گا یا اس کو یہ مل جائے گا بھائی یہ جو ڈگرییاں حاصل کر رہے ہیں لوگ پیسے کے لئے اور پیسے کے بعد لذتوں کے خواہش مند ہیں نا تو اللہ کہہ رہے ہیں حرام لذتیں چھوڑ دو حلال لذتوں کا قیامت کے دن تمہارے لئے انتظام ہو جائے گا تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی بھائی اگر ہم غصہ پی لیں اور اللہ کسی ہور سے ہماری شادی کرا دے ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی اور ہم اس خوشی کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ منافق ہے وہ آدمی دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو اور خوشی انکمبختوں کو ہم سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹھرکی زیادہ ہوتے ہیں اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی یہ زنا کرتے ہیں یہ نائٹ کلبوں میں کیوں تم لڑکیوں کے لئے اگر ان نائٹ کلبوں سے لڑکیوں کو بھگا دی وسیم بھائی ستار بھائی کے علاقے بٹھا دو نائٹ کلبوں میں وہ جائیں گے یہ لبرل لوگ نائٹ کلب میں ایک صاحب میرے پاس ہے کہ علماء اسلامی فلمیں کیوں نہیں بناتے جامعہ ترشید والوں کو چاہیے اسلامی فلمیں بنائیں میں نے کہا اسلامی فلمیں چلیں گی نہیں مارکیٹ میں یا تو ایک ہسٹری ہوتی ہے نا تاریخی کہہ رہی نہیں اسلامی میں نے کہا اسلامی فلم میں کیا ہیروین کو دپٹہ پہنائیں گے اس میں ہم برکہ پہنائیں گے اور تمیز سے وہ چلے گی تو کون دیکھے گا اس کو کیا یہالے بھائی تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا ایک دفعہ میں نے شاگر سے پوچھا وہ ہمارا ایک شاگر تھا لیاری کا بڑا ہوشیار میں نے کہا فرض کرلو اسلامی فلمیں بننا شروع ہو گئی تو ذرا اسلامی نام بتاؤ فلموں کے اس نے کہا استاد جی پہلی فلم آئے گی ہم زکاة دے چکے سنم اس نے کہا فلم آئے گی ہم زکاة دے چکے سنم دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا میں نے کہا اور پھر مزاق کی محفل تھی ہم نے کہا اچھا اگر متحدہ اس وقت متحدہ کا بڑا زور تھا نا ایم کی ام کا میں نے کہا ایم کی ام والے فلم بنائے اس کا نام اس نے کہا فلم آئے گی نائن زیرو سے نائن زیرو تک طلبہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں جب اس نے کہا نا فلم آئے گی ہم زکاة دے چکے سنم تو بات اصل میں یہ ہے جو آخری بات کہ ہمیں اسلام کے برخ ہونے کا یقین بہت ہے وجہ اس کی ہے کہ جیسے صحابہ نے بہت زیادہ دلائل دیکھے تھے نا نبی کے سچے ہونے کے آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو وہ دلائل دیکھے نہیں ہم نے اس سے زیادہ دیکھ لی ہیں ہم نے کچھ وہ مزید دلائل دیکھ لی ہیں جو صحابہ نے نہیں دیکھے تھے قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الافاق ہم اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں سنوریہم دکھاتے رہیں گے جتنی نشانیاں آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی ہم یہ نشانیوں پر نشانیاں مزید ان کو دکھاتے رہیں کچھ نشانیاں اسلام کی ایسی ہیں برحق ہونے کی جو صحابہ نے نہیں دیکھی تھی وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب وہ کون دی نشانی ہے بھئی آپ نے کوئی پہاڑ کو اسے اونٹنی نکلتے ہوئے دیکھ لیا کیا ہے بھئی یا آپ نے کچھ سمندر کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے بہت ساری نشانیاں ہیں سرے دس دو نشانیاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نشانی وہ جس کا کوئی سائنسی لوجک نہیں بنتی جس کو موجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک نشانی وہ جس کا نبی کی تعلیمات سے تعلق ہے ایک شخص جو امتی ہو نہ لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا جانتے ہو انہوں نے جو سسٹم بنا کے دیا نا انسانیت کی نجات کا خدا کی قسم آپ جتنے سسٹم آج پڑھ لو کوئی سسٹم اسلامی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح اسلام کی برطری ہر ہر حکم پہ واضح ہو رہی ہوتی ہے وراست کا نظام نکا طلاق کا نظام سزاؤں کا نظام اچھائی اور برائی کی جو دیفنیشن اسلام کرتا ہے ایک ایک چیز آپ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو فالو کرتے ہو قیامت تک آپ اچھائی کی دیفنیشن ہی بیان نہیں کر سکتے کہ اچھے کی دیفنیشن کیا ہے سمن میں آرہی ہے بات اچھائی کی دیفنیشن کیا ہے ساری دنیا کے سارے ماہرین مل کے بیٹھ جائے نا کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے سوال ہوگا اچھے کی دیفنیشن کیا ہے کوئی ایک دو آدمی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ it is called اچھا تو ایسے کلچر کو فالو کرنا جس میں آج تک اچھے کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا اچھا کہتے کس کو ہیں تو میں وہاں جا کے سر کیوں مار ہوں اپنا جا کے بھئی اور جن لوگوں نے اچھے کہ جن مذہبوں نے اچھے کو ڈیفائن کیا کہ it is called اچھا تو وہ ڈیفنیشن سے پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے گندہ تھا it is called اچھا اب میلے کو کہہ رہے ہو صاف اور صاف کو کہہ رہے ہو میلہ جس کے موں سے بدبو آ رہی ہے اس میل آ رہی ہے کہتے ہیں نیٹ کلین کی ڈیفنیشن یہ ہے جو سب سے زیادہ بتہذیب ہے تہذیب کی ڈیفنیشن اس پہ سب سے پوری اتر رہی ہے یہ تو ایک الگ topic ہے اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کتنا ہے ہی نہیں بھائی اسلام کے علاوہ کوئی option ہی نہیں ہے آپ پیغمبر کا وراست کا نظام اٹھا کے دیکھ لو آج تک امریکہ ایسا قانون نہیں وضع کر سکا کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے ان کے ہاں کیا law ہے بھئی جس کو دے دو تو جس کو تو کتے کو دے دو پھر آپ یہ کانون ہے اس کو law کہتے ہیں انسان کی وراست کس کو مل رہی ہے کس کو مل رہی ہے کتے کو یار یہ کوئی قانون ہے یہ مجھے بتاؤ شراب illegal ہے یہ کوئی قانون ہے شراب پینے والا برا ہی نہیں ہے اس society میں اگر برا ہوتا تو illegal ہوتی نا بھئی برا ہی تو illegal ہوتی شراب بری نہیں ہے زنہ برا نہیں ہے homosexuality بری نہیں ہے وسیم وسیم سے شادی کر رہے ہیں ستار غفار سے شادی کر رہے ہیں یعنی آپ جوان ہوئے آپ کے اببا آپ کے لئے بہو تلاش کر رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ میل بہو لاؤں یا female بیٹا تم کس میں دلچسپی رکھتے ہو یہ ہو جائے گا ابھی چالیس پچاس سال کے بعد ابھی تو تھوڑا وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے چالیس پچاس سال میں ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں کہ اببا ہی نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اگلی دفعہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ اببا نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں امہ ہوتی ہیں لیکن وہ امہ بیٹے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں بیٹا آج تیرے رشتے والے آ رہے ہیں لیکن وہ female ہیں بیٹا کہتا ہے نہیں میں جو میرے رشتے آپ کی جو بہو آئے گی وہ male ہوگی پھر امہ پوچھ رہی ہوں گی بیٹا وہ جب میری بہو male ہوگی تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہ میری بہو ہے یا تو اپنے سوسرکت کی بہو ہے داماد کون ہوگا اس میں بہو کون ہوگی کوئی پتا چلے گا عجیب سی چیزیں یار یہ تو گدے گھوڑے والا کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس پر ایک گھنڈا بیان ہو سکتا ہے بھائی تہذیب کی definition ہی نہیں ہے اور جن کے پاس ہے دوسرے جو مذہب ہیں وہ غلط ہے وہ nature کو appeal نہیں کرتی وہ nature کہتی بھائی یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے برائی ہے یہ تو آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی بچائی نہیں ہے اللہ نے چودہ سو سال پہلے جو مذہب آیا تھا چودہ سو سال بعد وہ چیلنج کر رہا ہے اگر پیغمبر ماز اللہ جھوٹے نبی ہوتے خدا کی قسم ایسا مذہب لے کر آتے کہ ایسا مذہب لا ہی نہیں سکتے تھے وہ خود گھڑی نہیں سکتے تھے جو اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ معاشرے کی نجات میرے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو یہ چودہ سو سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ خود گھڑ لیا ہوتا اور چودہ سو سال پہلے جناب وہ قابل عمل ہوتا وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا